آج میں آپ کے ساتھ جو ڈرنگ کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں روزے داروں کے لیے یہ ایک تحفہ ہے بہت ہی مزے دار یہ ڈرنگ بنتی ہے جب آپ اس ڈرنگ کو افطار میں پینگے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سٹرابری ساگو ڈرنگ کی ریسپی چلی ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے میں نے آدھا کب پانی لے لیا ہے اور ہم یہاں تیار کر لیں گے سٹرابری جیلی جیسے ہی پانی میں جوش آنے لگا میں نے اس میں ڈال دی ہے سٹرابری جیلی اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے پاودر ڈیزولف ہونے تک اس کو مکس کرتے رہے اور اس کے بعد فلیم کو آف کر دیں فلیم کو آف کر دیا ہے اب میں اس کو کسی بھی باکس میں نکال لوں گی اور روم ٹیمپریچر پہ چھنڈا کر لوں گی اب ہم آتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف تو یہاں میں نے پانی کو بوائل کر لیا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں آدھا کب کے قریب ساگو دانا کیونکہ ساگو دانا پھول کے کانٹیٹی میں زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے آدھا کب کافی ہے اب اس کو اتنا ہو باننا ہے کہ ہوایٹ سے ٹرانسپیرنٹ ہو جائے تو ہم اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پکائیں گے میڈیم فلیم پر اس کو پکانا ہے ساگو دانا پکتے پکتے ٹرانسپیرنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے ساگو دانا بہت ہی طاقتور ہوتا ہے تو افتار میں آپ اس کو ضرور پیجئے کیونکہ یہ آپ کے اندر کی کمزوری کو ختم کرے گا تو فلیم کو میں نے آف کر دیا تھا کیونکہ ساگو دانا ٹرانسپیرنٹ ہو چکا ہے اب اس کو میں نے چھان لیا ہے اب اوپر سے میں اس میں پانی ڈال دوں گی تاکہ اس کے پکنے کا پروسس روک جائے اب ہم نے ایک بول میں دودھ لے لیا ہے تو جتنی کورنٹیٹی میں بھی آپ کو بنانا ہے دودھ لے لیجئے ساتھی میں اس میں ڈالنے ہو ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون چینی اور اس کو مکس کر لیں گے اب یہ جو ساگو دانا ہم نے پکایا تھا اس ساگو دانے کو دودھ کے اندر ہم ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے تو بہت آسان یہ ریسیپی ہے لیکن جب آپ اس کو ٹرائی کریں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گی اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ ساگو دانا تمام الگ ہو جائیں گے مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی کلر دینے کے لیے روح افزا روح افزا میٹھا ہوتا ہے اس لئے میں نے چینی کی کونٹیٹی کم ڈالی تھی تو شگر آپ اپنے ٹیس کے ساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیارا سا پنک کلر آ چکا ہے اب یہ جیلی جو میں نے جمائی تھی وہ جیلی بھی بہت اچھے طریقے سے جم چکی ہے اور میں اس کو کیوبس میں کٹ لوں گی اگر آپ کو پرفیکٹ جیلی جمائنی ہے تو اس کے لیے ایک پیکٹ جیلی میں آپ صرف آدھا کپ پانی کا استعمال کریں گے تو جیلی میں نے اس بول کے اندر ڈال لی ہے اس کو مکس کر لیا ہے ساتھ ہی کچھ سٹوبریز تھی جن کو میں نے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے وہ بھی ڈال دی ہیں سٹوبریز آپشنل ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زبدستر ڈرنگ تیار ہو چکا ہے اور میں نے اوپر سے ڈال دیئے تھوڑے سے کٹے ہوئے پستے اور اس کو ہم تھنڈا کرنے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تھنڈے تھنڈا اس کو سرف کیجئے بہت ہی مزیدار یہ ڈرنگ آپ کو لگے گا اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں گلاسز میں تو یہ ڈرنگ ضرور بنائیے کیونکہ اس میں ساگو دینہ کا استعمال ہوا ہے جو کہ طاقت سے بھرپور ہوتا ہے امید ہے آپ کو ریسیپی پسند آئے گی اپنا خیال آج میں آپ کے ساتھ ایک اور زبدستی ریسیپی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں آج میں بنانے چاہ رہی ہوں منٹ لیمنیٹ منٹ لیمنیٹ پینے سے انسان فریش ہو جاتا ہے انتہائی آسان اور بہت ہی مزیدار یہ ڈرنگ بنتی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اور اس ڈرنگ کو اپنی روٹین میں شامل کیجئے چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے بلینڈر کا جگ اب میں اس میں ڈال رہی ہوں لیمنیٹ کا رس تو یہاں پہ میں نے چھنی رکھ کر لیمنیٹ کا رس نکالا ہے تاکہ بھی چھنیٹ میں رہ جائے ایک عدد نیمو لیا ہے اس کا رس نکال لیں گے اس کے بعد میں اس میں اٹھ کروں گی ون ٹی سپون چینی اور ہاف ٹی سپون نمک ساتھ ہی میں اٹھ کروں گی پودینہ تو ایک اڈی پودینہ لیا ہے اس کے پتے نکال لیے ہیں بہت ریفریشنگ یہ ڈرنگ بنتا ہے تھوڑا سا پانی اٹھ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے ساتھ ہی میں چند کترے گرین کلر کے ڈال رہی ہوں یہ اپشنل ہے اب ہم اس کو چھان لیں گے تاکہ پودینہ کے پتے وغیرہ نہ آئیں اب اس میں تھوڑا سا برا فیٹ کر دیا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے تو یہ مزیدار سا ڈرنگ تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سمپل سی ریسیپی ہے گھر میں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا آج میں آپ کو ایک ایسی ڈرنگ بتانے جاری ہوں جو پہلے سے ہی سٹور کر سکتے ہیں اور جب آپ کو ضرورت ہو اسی وقت آپ نکالیں اور پانی ملا کے اس کو فوراں تیار کر سکتے ہیں چلیے ہم پہلے ریسیپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ایک پین میں سب سے پہلے میں نے ڈھائی سو گرام آلو بخارے لے لیے ہیں اور ڈھائی سو گرام املی لے لی ہے اور ساتھی میں اس میں ڈالوں گی چینی دو کپ کے قریب کیونکہ دونوں چیزیں کھٹی ہیں تو اس لیے چینی زیادہ جائے گی چینی ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی آدھا لیٹر کے قریب میں اس میں پانی ڈالا ہے اور اب ہم اس کو میڈیم فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں انتہائی مزیدار یہ ڈرنک ہوتی ہے آپ اس کو ضرور بنا کے پیجئے رمضانوں میں آپ کو فریش کر دے گی ون ٹی اسپون میں نے نمک ڈال دیا ہے اور اس کو بھی مکس کر لیا ہے اب اسو چھوڑ دیتے ہیں پکنے کے لیے جب تک کہ آلو بخارے سوفٹ نہیں ہو جاتے تو آدھا گھنٹہ ہلکی آج پر پکانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو بخارے سوفٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں اتنی دیر آپ کو پکانا ہے کہ املی اور آلو بخارے دونوں سوفٹ ہو جائیں جب اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے تو ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو چھان لیں گے تو یہاں پر املی اور آلو بخارے کے پانی کو میں نے الگ کر لیا ہے اور ہم سپیچولا کی مدد سے آلو بخارے اور املی کو میش کرتے جائیں گے تاکہ اس میں سے جتنا بھی جوس نکل سکے وہ اچھے سے نکل جائے اچھے سے میش کرنے کے بعد اب ہم آلو بخارے اور املی کے بھی جلک کر دیں گے اور ان کا پلپ الگ کر لیں گے آلو بخارے اور املی سوفٹ ہونے کی وجہ سے اس کے بھی جرام سے الگ ہو جاتے ہیں اور اب ہم لے لیتے ہیں بلینڈر اور اس میں یہ املی اور آلو بخارے کا جو پلپ نکلا ہے اس کو ڈال دیں گے اور جو پانی تھا املی اور آلو بخارے کا وہ اس میں شامل کر کے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے اور ایک سمودھ سا مکسچر بنا لیں گے تو یہ اچھے سے بلینڈ ہو چکا ہے اب ہم اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ اور چھان لیتے ہیں آپ اس پیچولا کی مدد سے اس کو اچھے سے چھان لیجئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسٹر جو اس کے اندر چیزیں تھیں وہ چھنی میں رہ گئی ہیں یہ املی اور آلو بخارے کا گارہ مکسچر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو بوٹل میں بھر کر آرام سے رکھ سکتے ہیں فریز کر سکتے ہیں اس کو اور جب بھی آپ کو بنانا ہو تو اس کو نکالیں پانی اس میں شامل کریں اور زبدست سا یہ ڈرنگ تیار ہو جائے گا آپ اس کو آرام سے فریج میں سٹور کر لیجئے اب یہاں پہ ایک جگ لے لیں گے جب آپ کو تیار کرنا ہو اس میں ڈالیں فور ٹیبل اسپون املی اور آلو بخارے کا مکسچر اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے آئس کیوب اس کے بعد اس میں ڈال دیں پانی پانی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور یہ زبدست سا ریفریشنگ ڈرنگ تیار ہو چکا ہے بہت مزیدہ بنتا ہے آپ اس کو رمضان میں ضرور ٹرائے کیجئے ایون گرمیوں میں بھی آپ اس کو بنا کے پیجئے یہ آپ کو بہت فریش کرے گا امید ہے آپ کو ریسی بھی پسند آئے گی آج میں آپ کے ساتھ زبدست اور انتہائی مزیدار ڈرنگ شیئر کرنے جاری ہوں افطار میں آپ اس کو بنا کے ضرور پیجئے یہ آپ کی ایمینیٹی کو بھی بوسٹ کرے گا اور بچوں کو ضرور دیں کیونکہ اس کے پینے سے دماغ بھی تیز ہوتا ہے تو یہ ایک بہترین ڈرنگ ہے جو آپ کو انرجی دے گی چلیئے ہم ریسی پی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پیاری میں بادام اور پستے بھگو دیئے تھے تو ان کو بھیگے ہوئے دو گھنٹے ہو چکے ہیں ساتھ ہی ٹو ٹی بی سپون چار مغز لیے ہیں اور اس کو بھی میں نے بھگو دیا تھا اب بادام اور پستو کے چھلکے ہم اتار لیں گے تو بہت سوفٹ ہو چکے ہیں آرام سے اتار جائیں گے اور اس کو اب ہم گرائنڈر میں پیس لیں گے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ہم پیس لیتے ہیں آپ کی مرضی آپ اس کو تھوڑے سے دودھ کے ساتھ پیس لیجئے یا پانی کے ساتھ تو تھوڑا سا پانی ایٹ کیا ہے اور اس کو اچھے سے گرائنڈ کر دیا ہے ایک سمودھ سا جب پیس بن جائے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے اب ہم پین دے لیتے ہیں اور اس میں ڈاہ دیتے ہیں آدھا لیٹر دودھ دودھ کو میڈیم فلیم پر اُبھرنے رکھ دیتے ہیں اب یہاں پہ ایک پیالی میں میں نے 2-3 ٹی بی سمودھ دودھ لے رہا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک سے ڈیڑھ چمچہ کسٹڈ کسٹڈ ڈالنے سے اس کا فلیور بہت اچھا ہو جائے گا تو اس کو ضرور ایٹ کیجئے اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ اب دودھ میں اُبار آ چکا ہے تو فلیم کو میں نے ہلکا کر دیا ہے اور یہ کسٹڈ اس میں میں ڈال نہیں ہوں اور اچھے سے مکس کرتی جارہی ہوں کسٹڈ ڈالتے ہوئے مستقل چمچے چلاتے رہیں گے تاکہ کوئی لنس نہ بنے ہمیں بہت زیادہ دودھ کو گھاڑا نہیں کرنا ہے ساتھی میں اس میں ڈال رہی ہوں چینی تو چینی آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں نے آدھا کپ کے قریب چینی لی ہے دودھ کو تھوڑی دے پکنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ گھاڑا ہو جائے اور جب یہ تھوڑا سا گھاڑا ہو جائے گا تو پھر فلیم کو آف کر دیں گے فلیم کو میں نے آف کر دیا ہے اور دودھ کو رون ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لیا ہے جب دودھ تھنڈا ہو جائے گا تو اس میں میں ڈال رہی ہوں پیسٹ کیونکہ ہم نے بادام پستے اور چار مغز کا پیسٹ تیار کیا تھا وہ ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو اس ڈرنگ کو افتار میں ضرور شامل کی تھی یہ ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور افتار میں آپ کو یہ فریش کر دے گا ساتھی میں اس میں ڈال رہی ہوں گرین شربت ایک کپ کے قریب اس کے ڈالنے سے فلیور بھی بہت مزیدار ہو جائے گا اور اس کا کلر بھی بہت خوبصورت ہو جائے گا تو ڈال کر اچھے سے مکس کر دیں گے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرنگ کی کنسسٹنسی تو دودھ کو آپ نے گاڑا نہیں کرنا ہے اور اس کو اب آپ فریش میں ٹھنڈہ ہونے کے لیے رکھ دیں یا آپ برف بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد گلاسوں میں سرف کر لیجئے تو یہ مزیدار سا ڈرنگ تیار ہو چکا ہے اوپر سے آپ پادام پستے کٹے بھی ڈال دیجئے اس کو ضرور پیجئے بچوں کو دیجئے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی